کوٹ ادو شہر کا صاف پانی میگا پروجیکٹ کرپشن کی نظر ہو گیا محکمہ پبلک ہیلتھ کی زیر نگرانی تقریباً 20 کروڑ پہ خرچ ہونے کے باواجود شہری صاف پانی کی بونتھ بونتھ کو ترس گئے منصوبہ نامکمل ہونے کے بعد لاکھوں مالیت کے مشینری چوری ہو گئی مازید معلوم کریں گے تیمور اتھر سے تیمور کہی گا کہاں گیا منصوبہ کہاں گئی مشینری بلکل کوٹ ادو میں صاف پانی کا میگا منصوبہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کرپشن کی نظر ہو گیا تقریباً 20 کروڑ پہ کی لاگت سے 2008 میں یہ صاف پانی منصوبہ شروع کیا گیا تھا جو کہ 2010 میں مکمل ہونا تھا اور بتائے جا رہا ہے کہ تقریباً 20 کروڑ پہ کی لاگت اس منصوبے پر آئی ہے جس میں 20 سے زویر ٹیوول اور 4 سے 5 جو ہے وارٹر ٹینک جو بنائے گئے تھے وہ اب بھی موجود ہے لیکن جو اس کے اندر مشینری تھی لاکھ روپے مالیت کی وہ چوری ہو چکی ہے 2010 میں 20 کروڑ پہ کھرچ ہوئے تھے اس کے بعد یہ منصوبہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا اور اب تیسری حکومت آئی ہے 8 سے 9 سال کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن یہ منصوبہ آج بھی نامکمل ہے صاف پانی کا جو منصوبہ تھا وہ فراہم کرنا تھا لیکن یہ صرف خالی یہاں پر بلڈنگیں موجود ہیں آج بھی لوگ جو ہے صاف پانی کو ترس رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں کے ریشی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بتائیے گا صاف پانی فراہم کرنا تھا 20 کروڑ روپے خرچ ہو گئے ہیں کیا صاف پانی دیا گیا آپ لوگوں کو ہمیں آج تک صاف پانی تو کیا کچھ بھی نہیں ملا اور ہم جونسنہ صاف پانی کے لیے یہ کریپشن ہوئی ہے یہاں پر ہمارا اعتجاج ہے اور یہاں پر جونسنہ یہ یہاں پر سب کچھ یہ عملہ ملی بھغت سے کھا گیا یہاں پر کچھ بھی نہیں ملا صاف پانی تو کیا یہاں پر کچھ بھی یہاں گندہ پانی پیرے غلازت سے بھرپور ہمارے گھروں میں ہمارے بچے بیمار پیٹ کی بیماری میں مبتلا آپ بتائیے گا صاف پانی مل پائے آپ اسلام علیکم اتھان جدن دا سلا بھائی ہے دوہزار دعویچ پانی خراب تھی گیا جہر ہے ڈاکٹر دا کلووے نے آئے او آدن پاسے درد ہونے چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہونے پاہے او آدن پانی یا جھکا کرو یا فلٹر لبا جاؤ اگر کوئی ٹینکی بڑی ہوئی ہے تو او آج نارد پانی چالو نہیں تھا روڑ روپے لگ گیا ہے بڑی بڑے ٹینک بھی نظر آ رہے ہیں پانی مل سکا ہے نہیں جی اب تک یہ تو صاف پانی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ایک کترہ صاف پانی کا نہیں مل سکا ہمارے بچے یہاں پر بیمار رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں جو مشینری لگی ہوئی ہے کہ ساری ساری ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے لوگ مشینری جو ہے وہ بیج کر کھا چکے ہیں افسران جو ہے وہ ملی بھگت کے ذریعے یہاں پر کرپشن کر کے پورے شہر کو لوٹ کر کھا گئے ہیں ہم میکمہ انٹی کرپشن اور نیب سے استعداء کرتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ اس منصوبے کو ریویو کریں اگر اس میں کوئی کرپشن میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کو قرار وقت اس وقت یہ صورتحال ہے کہ مشینری چوری ہو چکی ہے جو بلڈنگز بنائی گئی تھی وہ انتہائی خستہ حال ہے مزید اگر اس منصوبے کو مکمل نہیں کیا جاتا تو جو بلڈنگز نظر آ رہی ہیں یہ بھی زمین بوز ہونے کا خشہ پر تیمور ارتحر آپ کا بہت شکریہ